اسلامی سٹیڈیز کورس جو باتیں ہم پڑھیں گے وہ یہ کہ تقویٰ کے معنی کیا ہیں تقویٰ کے تقاضے کیا ہیں تقویٰ کی اہمیت کیا ہے اور انسانی زندگی میں تقویٰ کے اثرات اور اس کے نتائج کیا مرتب ہوتے ہیں یہ ہماری آج کی گفتگو کے چند پہلو ہوں گے جو آپ کے سامنے انشاءاللہ حلیز آئیں گے سب سے پہلے اس بات کو سمجھئے کہ تقویٰ دل کی ایک خاص قیفیت کا نام ہے اور یہ خاص قیفیت اس لیے ضروری ہے کہ دراصل اسلام کا دین کا ایک مزاج ہے اور وہ مزاج یہ ہے کہ اسلام اپنے قانون پر اپنے احکام پر اپنے اوامر پر اپنے ضوابط اور قوائد پر عمل کرانے کے لیے بیرونی دباؤ کے بجائے اندرونی جذبات کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے چنانچہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر جب ایمان کے اوپر بات پڑھی تھی تو ایمان بھی اسی طرح کی ایک فکر زندہ کرنے کا اسی طرح کے احساس اور جذبے کو زندہ کرنے کا نام ہے اور خصوصاً جو ایمان کی جو شق اور ایمان کا جو اصول ہم نے آخر میں پڑھا تھا یعنی ایمان بالآخرت یا آخرت کے اوپر عقیدہ وہ تو خاص طور پر انسانی زندگی کے اندر ایک خاص قسم کا اتمنان نیکی کے اوپر اتمنان اور برائی سے ایک خاص قسم کی شرم و حیاء پیدا کر دیتا ہے اور اسی شرم و حیاء کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تجھے تیرے اندر سے اللہ کے سامنے پیش ہونے کی حیاء ختم ہو جائے پھر جو تیرا جی چاہے وہ کرتا پھر گویا عقیدہ آخرت انسان کی زندگی کے اندر نیکی پر ایک ٹھیراؤ نیکی پر ایک اتمنان اور سکون اور برائی کے ارتکاب میں ایک خاص قسم کی رکاوٹ اور حجاب یا یوں کہہ لیجے کہ شرم و حیاء کے جذبات پیدا کرتا ہے لیکن تقوی انسان کے اندر ایسے جذبات اور احساسات کو پیدا کرتا ہے کہ انسان کسی بھلائی کے اوپر صرف ٹھیرنا اور مطمئن ہونا اس پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ انسان بھلائی کی طرف لپکتا ہے اچھائی کی طرف لپکتا ہے اس کے جذبات اور احساسات اچھائی اور خیر کی تلاش میں رہتے ہیں وہ اس بات کی جستجو میں رہتا ہے اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ کب مجھے کسی اچھائی کا کسی بہتر کام کا کسی اچھے کام کا موقع ملے اور میں اس کام کو کرنے والا ہوں اور یہی جذبہ یہی قیفیت انسان کے اندر تقوی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یا یوں کہہ لیجے کہ اس انسان کے اندر برائی سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا یعنی صرف برائی کے ارتکاب سے شرم و حیاء نہیں بلکہ برائی سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا ایک جذبہ اور احساس بھی اسی تقوی کی بدولت پیدا ہوتا ہے تقوی انسانی زندگی کے اندر کیا جذبات اور احساسات پیدا کرتا ہے اس کی طرف ایک لطیف اشارہ حق تعالی جلل شانہو نے سورة اللیل کے اندر فرمایا سورة اللیل کی دو آیات مبارکہ ذرا سامنے رکھیے آیت نمبر چار اور آیت نمبر آٹھ آیت نمبر چار میں حق تعالی جلل شانہو ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ آَعْتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا کہ جس نے سخاوت کی عطا اور داد و دہش کی وَتَّقَا اور تقوی اختیار کیا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور نیکی کی تصدیق کی نیکی کی تائید کی یہ تین صفات اللہ نے بیان فرمائی اور اس کے بعد آیت نمبر آٹھ میں اللہ نے اس کے بالمقابل تین اور صفات بیان فرمائی یہ جو تین صفات آیت نمبر چار میں بیان فرمائی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پوزیٹیو ایڈجیکٹیوز اچھی صفات اور جو آیت نمبر آٹھ میں تین صفات بیان فرمائی گئی ہیں وہ بری صفات یا نیکیٹیو اور ان کا اُلٹ ہے اور وہ نیکیٹیو اور اُلٹ جو بیان فرمائی وہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا وَاسْتَغْنَا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَا کہ جس نے بخل کیا جس نے لاپرواحی کی اور جس نے حق کی اور سچی بات کی تقذیب اور تردید کی اب یہاں آپ غور فرمائیے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْتَا أَعْتَا کے مقابلے میں بَخِلَا اور اتَّقَا کے مقابلے میں استقنا اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ گویا تقویٰ کے معنی ہے کہ انسان کے اندر احساس کا پیدا ہونا شرور کا پیدا ہونا حس کا پیدا ہونا اور تقویٰ اگر نہیں ہے انسان میں تو گویا تقویٰ کا نہ ہونا گویا اس کے اندر استغنا ہے اور استغنا کے معنی ہے لاپرواحی یہ لاپرواحی اگر اس کے اوپر آپ غور فرمائیں تو یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو انسانی زندگی کے تمام پہلووں اور تمام گوشوں کو حاوی ہے اگر انسان کے اندر تقویٰ نہیں ہے تو گویا اس کے اندر استغنا یعنی لاپرواحی ہے اور جب اس کے مزاج کے اندر اس کے قلب کے اندر لاپرواحی ہے تو اب وہ عبادت بھی کرے گا تو لا پرواہی کے ساتھ کرے گا کسی کے ساتھ معاملات کرے گا تو وہ بھی لا پرواہی کے ساتھ کرے گا کسی کے ساتھ معاہدہ کرے گا اہد و پیمان کرے گا تو وہ بھی لا پرواہی کے ساتھ کرے گا اسے اپنی عبادت کے اندر یہ فکر نہیں ہوگی کہ میں عبادت کو کس طریقے سے اس کے پورے آداب اور پورے حسن کے ساتھ سر انجام دوں کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے اسے اپنے معاملات کے اندر بھی یہ فکر نہیں ہوگی کہ میں معاملات کو اچھے طریقے سے چلانے والا ہوں اسے اہد و پیمان کرتے وقت بھی یہ فکر نہیں ہوگی کہ میں یہ اہد و پیمان پتہ نہیں پورا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا اور اگر وہ نہیں پورا کر سکے گا تو اسے اس بات کے اوپر بھی کوئی غم اور کوئی افسوس نہیں ہوگا یہ ساری کی ساری لاپروہی کے نتائج ہیں انسان اپنی زندگی کے اندر اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ ایک لاپروہ انسان ہر معاملے میں لاپروہ ہوا کرتا ہے وہ اگر سڑک پہ چل رہا ہے تو سڑک پہ چلتے ہوئے اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی کسی حرکت سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی وہ اگر گاڑی میں جا رہا ہے یا وہ پیدل جا رہا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرے گا کہ جس سے دوسرے کو ذہنی طور پر کسی عذیت اور تکلیف کا سامنا ہوگا اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی انسان کے اندر ایسے جذبات اور احساسات پیدا کر دیتا ہے کہ جن جذبات اور احساسات کی وجہ سے انسان کے اندر ایک ایسا شرور زندہ ہو جاتا ہے کہ اس شرور کی وجہ سے اس کے اندر ایک ایسی حص جاگ جاتی ہے کہ اب وہ عبادات بھی اپنے پورے احساس کے ساتھ سر انجام دے رہا ہے اپنے پورے شروری کیفیات کے ساتھ سر انجام دے رہا ہے معاملات بھی کر رہا ہے تو پوری شروری کیفیت کے ساتھ اور پورے احساس کے ساتھ کر رہا ہے کہیں جا رہا ہے کہیں سے آ رہا ہے کسی سے وعدہ کر رہا ہے اہد و پیمان کر رہا ہے ان ساری باتوں کے اندر ایک شرور اور ایک احساس اس کے ہر وقت ساتھ ساتھ ہے کہ مجھے اس بات کی پاسداری کرنی ہے جب ہم نے تقویٰ کو سمجھ لیا کہ تقویٰ ایک خاص قسم کے جذوے اور کیفیت کا نام ہے تو اب یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ تقویٰ انسان کے اندر کتنا ہونا چاہیے اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے چنانچہ اس کے مطالق حق تعالیٰ جللہ شانہوں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر ایک سو دو میں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے یعنی جیسے اللہ کی طاقت ہے اللہ کی قدرت ہے اس کی خالقیت ہے اسی طرح سے اس سے ڈرنا بھی چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ یہاں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ صاحب اللہ کی قدرت اس کی خالقیت اس کی صفات اس کے کمالات تو لا محدود ہیں ان کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے جبکہ انسان کا ہر کام محدود ہے انسان کا کوئی بھی کام بے حد اور بے انتہا نہیں ہو سکتا تو اللہ کی ان لا محدود اور بے حد و انتہا صفات کے مقابلے میں وہ بے حد و انتہا تقوی کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے اس کو حق تعالی جللہ شانہو نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اور ہمارے لئے ایک رہنمائی فرما دی سورت التغابن ہے اور سورت التغابن کے آیت نمبر سولہ ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ جتنی طاقت ہے تمہارے اندر جس قدر بھی ہو سکے جتنی بھی تمہارے اندر صلاحیت ہے اپنی تمام تر صلاحیت کے زور پر اپنی تمام تر طاقت اور قوت اور اپنی تمام تر احساس اور شعور کے زور پر تمہیں اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے اب جب ہم یہ بات سمجھ گئے کہ ہمیں زندگی کی ہر موڑ پر زندگی کے ہر گوشے میں زندگی کے ہر شعوبے میں اتنا تقوی اختیار کرنا ہے جتنی ہماری طاقت اور استطاعت ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ تقوی انسان کے ہر عمل کی روح ہے تقوی ہر عمل کی زندگی ہے جس طرح ایک انسان جسم اور روح کا مرکب ہوتا ہے اسی طرح انسان جو عبادات سر انجام دیتا ہے جو معاملات سر انجام دیتا ہے ان عبادات اور ان معاملات کے اندر بھی اس کا ایک جسم ہوتا ہے اور اس کی ایک روح ہوتی ہے مثلا انسان نماز پڑھتا ہے اس نماز کے اندر وہ کبھی کھڑا ہوتا ہے کھڑے ہو کر وہ تلاوت کرتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کسی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے رکو اور سجود کرتا ہے یہ سارے کے سارے نماز کے جسم ہیں لیکن اس نماز کی روح اور اس نماز کی زندگی اس کا تقوی ہے اسی طریقے سے انسان روزہ رکھتا ہے روزے کے اندر وہ کھانا پینا ترک کر دیتا ہے یہ کھانا پینا ترک کر دینا اور چھوڑ دینا یہ روزے کا جسم ہے لیکن روزے کے روح تقوی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز کی روح تقوی ہے یا روزے کی روح تقوی ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ایک خاص قسم کے احساس و شرور کے ساتھ ایک خاص قسم کی حیاء اور شرم کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں اللہ کے حضور کھڑے ہیں ہم اللہ کے سامنے رکوب میں ہیں ہم اللہ کے سامنے سربت سجود ہیں جب ہم سجدے میں ہوں تو اس وقت بھی ہماری ایک خاص قیفیت ہو جب ہم رکوب میں ہوں تو اس وقت بھی ہماری ایک خاص قیفیت ہو جب ہم قیام اور تلاوت کی حالت میں ہوں اس وقت بھی ہماری ایک خاص قیفیت ہو اسی طریقے سے روزے کی بھی ایک روح ہے کہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینا ہی روزہ نہیں ہے بلکہ انسان اس بات کو ذہن میں رکھے کہ غیبت کرنا برائی کرنا لڑائی کرنا گالم گلوچ کرنا یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے منافع قرار دیں اس کے معنی یہ ہوئے کہ روزے کا جسم کھانا پینا چھوڑ دینا ہے اور یہ تمام چیزیں چھوڑ دینا روزے کی روح ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اور وہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر یہ آپ کی حیات مبارکہ کا تقریبا آخری حصہ ہے اور اس آخری حصہ میں ایک روایت ایک نقل کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا جس نے بہت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا اور اس نے کچھ سوالات کی ہے پہلا سوال ایمان کے مطالب کیا دوسرا اسلام کے مطالب کیا اور تیسرا سوال یہ کیا کہ مل احسان احسان کیا ہے تو جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبداللہ کعنک تراہ کہ تُو اس طریقے سے عبادت کرے کہ گویا تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے فَإِلَّن تَكُمْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاق پیدا کر سکتا تو یہ بات سمجھ لے کہ وہ تو تجھے بہرحال دیکھ رہا ہے یعنی انسان جب عبادت سر انجام دے رہا ہے اس کی عبادت کے اندر اس کی کیفیات اس طرح کی ہونی چاہیے کہ گویا وہ اپنے معبود کو اپنے خدا کو اپنے پروردگار کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے یا اگر یہ کیفیت وہ اپنے دل میں پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو کم از کم اپنے تمام اعمال کے اندر اپنے نماز اپنے روزے اپنے حج اپنی زکاة اپنے تمام معاملات و معاشرت کے اندر وہ یہ کیفیت تو پیدا کر سکتا ہے نا کہ اللہ تعالی انسان کو ہر حال میں ہر وقت ہر کیفیت کے اندر دیکھ رہا ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر ستتر یہ آیت آیت بر و تقوی کہلاتی ہے ہم اگر اس آیت کے اوپر غور کریں تو ہمیں نیکی اور تقوی کے میعارات کا صحیح طور پر اندازہ ہو جائے گا اس آیت مبارکہ میں حق تعالی جل شانہو ارشاد فرماتے ہیں لئیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال على حبہ ذو بالقرب والیتام والمساکین وابن السبیل والسائلین وفررقام وآقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدهم ذا عاہد والصابرین فی البعساء والضراء وحین البعس اولائک اللذین الصدقو وآلائک ہم المتقون اس آیت مبارکہ میں ذرا غور کیجئے اس آیت مبارکہ میں حق تعالی جلل شانہو نے سولہ کاموں کو نیکی اور تقوی کے ساتھ منسلک کیا ہے ان سولہ کاموں کی تفصیل یوں ہیں کہ سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان دوسرے نمبر پر روز آخرت پر ایمان تیسے نمبر پر فرشتوں پر ایمان چوتھے نمبر پر آسمانی کتابوں پر ایمان پانچوے نمبر پر انبیاء علیہ السلام پر ایمان چھتے نمبر پر اپنا پسندیدہ مال اپنے رشتداروں ساتھے نمبر پر یتیموں آٹھے نمبر مساکین نوے نمبر مسافروں کے اوپر خرچ کرنا دسوہ نمبر ہے کہ سوال کرنے والوں پر خرچ کرنا گیارہ نمبر ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنے میں رقم خرچ کرنا بارہ ہے نماز کا قیام تیرہ ہے زکاة کی ادائیگی چودہ نمبر ہے وعدے کی پاسداری پندرہ نمبر ہے تنگی اور مسیبت کے وقت صبر کرنا سولہ نمبر ہے جنگ کے وقت صبر کرنا یہ کل سولہ چیزیں ہیں جن کو حق تعالی جل شانہو نے بر اور تقوی لیسل برہ سے آغاز ہوا اور لیسل برہ سے آغاز ہو کر ان سولہ چیزوں کو بیان کرنے کے بعد حق تعالی جل شانہو نے مضمون کو مکمل کیا اولائکہم المتقون کے اوپر کہ یہ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں وہ تقوی والے ہیں ان چیزوں کو اگر آپ ذرا تفصیل سے دیکھیں تو آپ یہ محسوس فرمائیں گے کہ ان میں سے کچھ کا تعلق تو ایمانیات سے ہے یعنی ابتدائی اور آغاز کی جو پانچ چیزیں ہیں اللہ پر ایمان روز آخرت پر ایمان فرشتوں پر ایمان آسمانی کتابوں پر ایمان انبیاء علیہ السلام پر ایمان یہ پانچ چیزیں جو ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ایمانیات کے شعبے سے ہے اس کے بعد چھے کا تعلق معاشرتی روابط اور تعلقات سے ہے یعنی رشتہ داروں پر خرچ کرنا یتیموں اور مساکین پر خرچ کرنا مسافروں پر خرچ کرنا سوال کرنے والوں پر خرچ کرنا غلاموں کی آزادی یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق معاشرتی روابط اور تعلقات سے ہے دو کا تعلق یعنی نماز کا قیام اور زکاة کی ادائیگی ان دو کا تعلق عبادات سے ہے ایک یعنی وعدے کی پابندی یہ وعدے کی پابندی اور وعدے کی پاسداری یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم مشترک طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق انسان کی روحانی اور عبادت کی زندگی سے بھی ہے اور انسان کی عام معاشرتی اور معاملات کی زندگی سے بھی ہے اس لیے کہ انسان جب ایمان قبول کرتا ہے اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ کے انبیاء علیہ السلام پر رسولوں پر کتابوں پر اور روز آخرت پر ایمان لاتا ہے تو گویا وہ اللہ سے ایک اہد و پیمان کرتا ہے اللہ سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ میں نے یہ ایمان قبول کیا ہے میں اس ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اور اپنی زندگی کے اندر ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی پوری پوری کوشش کروں گا اور ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہوں گا کہ جن باتوں کی مجھے تیرے انبیاء علیہ السلام نے خبر دی جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا اور ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو روکنے والا اور باز رکھنے والا ہوں گا جن باتوں اور جن کاموں سے تیرے انبیاء علیہ السلام نے مجھے رکنے اور باز آنے کے لیے حکم دیا ہے یہ گویا ایک اہد و پیمان ہے اور انسان ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ اس اہد و پیمان کے اندر شریک ہو جاتا ہے اس اہد و پیمان کی پاسداری بھی گویا تقویٰ کا ایک تقاضہ ہے اور یہی اہد و پیمان انسان کی عام زندگی کے اندر معمول کی زندگی کے اندر معاملات کی زندگی کے اندر بھی ہو سکتا ہے ایک انسان کسی دوسرے سے کوئی لیندین کا وعدہ کرتا ہے کسی اور چیز کا وعدہ کرتا ہے آنے یا جانے کا وعدہ کرتا ہے یہ تمام چیزیں اہد کی پاسداری اور وعدے کی پاسداری کے اندر آ جاتی ہیں گویا تقویٰ کا تقاضہ انسانی زندگی کے اندر اس کی ایمانیات سے شروع ہوتا ہے کہ تقوی کی کیفیات اور تقوی کے جذبات اور احساسات اس کے ایمانیات کے اندر بھی داخل ہیں تقوی کے جذبات اور احساسات انسان کی عبادات کے اندر بھی داخل ہیں اور تقوی کے یہ جذبات اور احساس انسان کی معاملاتی اور معاشرتی زندگی کے اندر بھی شامل ہیں اسی طریقے سے ایک اور چیز جو یہاں ارشاد فرمائی اس کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہے اور وہ کیا ارشاد فرمائی کہ انسان تنگی اور مصیبت دونوں کے وقت صبر کا مظاہرہ کرنے والا ہو اس دنیا کے اندر انسان زندگی گزارتا ہے اور دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے سے مختلف قسم کے حالات کا سامنا ہوتا ہے کبھی تنگی ہے کبھی ترشی ہے کبھی غربت ہے کبھی افلاس ہے یہ تمام حالات اور یہ تمام مسائب اور مشکلات اسے دنیا میں وقتاں فوقتاں پیش آتے رہتے ہیں ان تمام حالات کے اندر انسان صبر کا مظاہرہ کرے اللہ سے شکوہ نہ کرے جزا و فضا نہ کرے یا اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرے جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ انسان نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا یہ ایک خالصتا انفرادی زندگی کا معاملہ آپ سمجھئے کہ انسان اپنے اوپر پیش آنے والے حالات پر صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے یہ بھی تقوی کا ایک مظاہرہ اور تقوی کا ایک عمل ہے اسی طریقے سے ایک چیز ایسی ہے جس کا تعلق کفر و اسلام کے درمیان جنگ کے حالات کہ جب جنگ کے حالات ہوں ان جنگ کے حالات کے اندر بھی انسان صبر کا مظاہرہ کرنے والا ہو کوئی ایسی حرکت نہ کرنے والا ہو کہ جس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہو کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے والا اور صبر کے دامن سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے گوئے یہ بات انسان کے اس کو سمجھنے آگئی کہ انسان کی زندگی کا ہر شعبہ ایمان ہو یا عبادات معاشرتی معاملات ہو یا انفرادی زندگی کے معاملات سارے کے سارے تقوی کے ساتھ منسلک ہیں اور اسی کو پھر ایک اور مقام پر ایک بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا سورة الاحزاب ہے اور سورة الاحزاب کے آیت نمبر ستر ہے جس میں حق تعالیٰ جللہ شانہوں ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کرو قولا صدیدہ یہاں قولا صادقہ بھی ہو سکتا تھا حق تعالیٰ جللہ شانہوں یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کرو لیکن صادقہ کے وجہے اللہ نے صدید کا لفظ یہاں استعمال فرمایا اور اس صدید کے لفظ کے استعمال میں خاص قسم کی لطافت اللہ نے رکھی ہے صداقت اور سچائی کے معنی ہیں واقعے کے مطابق بات کرنا صحیح اور سچی بات کرنا لیکن صدید کے اندر سچی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات شامل ہے جس کو ہم اردو زبان کے اندر سیدھی بات سے تعبیر کر سکتے ہیں یعنی سیدھی اور سچی بات کرنا گویا صدیدن کے اندر سچی بات کرنا واقعے کے مطابق بات کرنا بھی آ گیا اور اسی سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ تقوی کا تقاضی یہ ہے کہ انسان زبان سے وہی بات کرنے والا ہو جو اس کے دل و دماغ کے اندر موجود ہے ایسا نہ ہو کہ دل کچھ کہہ رہا ہے زبان سے کچھ اور الفاظ نکل رہے ہیں دل کسی اور جذبات کی اکاسی کر رہے ہیں زبان سے الفاظ کچھ اور نکل رہے ہیں دل کچھ اور کہہ رہے ہیں دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے اور زبان سے الفاظ کچھ اور نکل رہے ہیں اگر دل و دماغ کی اور زبان کی ہم اہنگی نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ تقوی کا تقاضی پورا نہیں ہو رہا تو یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ وقولوا قولا صدیدہ میں انسان کے دل اور زبان کی یکسانیت کو بیان فرما دیا کہ تقوی کا تقاضی جہاں انسان کے تقوی میں نظریاتی اور ایمانی کیفیات کے ساتھ ہے اسی طرح سے تقوی کے تقاضی میں اس کی زبان اس کے دل اور اس کے ذہنی کیفیات کا ہم اہنگونا بھی ضروری ہے تقوی کے نتائج اور سمرات کیا ہوں گے اگر ایک انسان تقوی کو اختیار کر لیتا ہے تو آخر اسے اس دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر کن نتائج اور سمرات کا سامنا ہوگا اگر ہم تقوی کے نتائج اور سمرات کے اوپر بحث کریں تو نتائج کی دو نویتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان نتائج کی پہلی نویت تو وہ ہے کہ جن کا تعلق انسان کی آخرت کی زندگی سے یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی روحانی زندگی سے ہے حق تعالی جل شانہو سورة الانفال کے اندر ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر انتیس ہے اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کروگے یجعل لکم فرقانا سب سے پہلا نتیجہ اور سب سے پہلا جو سمرہ حاصل ہوگا وہ یہ کہ خیر اور شرم امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے انسان کے اندر اگر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اسے خیر اور شر کی پہچان حاصل ہو جائے اسے اس بات کا اندازہ ہو جائے اور اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے اگر یہ چیز اسے حاصل ہو جائے تو سمجھ لجے کہ انسانی زندگی کے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جاتے ہیں اس کی تقوی کی زندگی اور اس کی ایمان کی زندگی کے آدھے مراحل تیہ ہو جاتے ہیں اور اسی تقویٰ والے دل اور قلب کی کیفیت کے طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تفت قلبہ کا اپنے قلب سے فتوہ مانگو اپنے دل سے پوچھو کہ تم جو بات اور جو کام کرنے والے ہو آیا وہ بات اور وہ کام صحیح ہے درست ہے جائز ہے یا ناجائز اور غلط ہے اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ دراصل اسی قلب کی طرف اشارہ ہے کہ جس قلب کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اور وہ قلب اللہ کی طرف سے اس صلاحیت کو حاصل کرنے والا ہو جائے وہ سمرہ اور نتیجہ اسے حاصل ہو جائے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کرنے لگے اسے یہ معلوم ہو جائے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے کس چیز میں اسے لگنا اور کس چیز سے اسے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ایک انعام اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ انسان کو یہ کیفیت اور یہ جذبہ حاصل ہو جائے انسان کو یہ صلاحیت حاصل ہو جائے کہ وہ خیر و شر کے اندر وہ اچھے اور برے کے اندر تمیز کرنے لگے اسے یہ بات معلوم ہونے لگے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے دوسرے نتیجہ اور دوسرا سمرہ بیان فرمایا کہ یکفر عنکم سیئی آتکم کہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا برائیوں کے کفارے سے کیا مراد ہے برائیوں کے کفارے کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ حق تعالی جلل شانہو نام اعمال میں جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کر دیں گے لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک اور چیز جو برائیوں کے کفارے کے تصور کے طور پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا یعنی جو برائیاں تمہارے نام اعمال میں موجود ہیں ان برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا اور برائیوں کے کفارے سے عام طور پر مفسرین یہی مراد لیتے ہیں اب معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ کی برکت انسان کی زندگی کے اندر شامل ہو گئی تو انسانی زندگی کی جو برائیاں ہیں اس کے نام اعمال میں جو شر ہے وہ شر بھی اللہ تعالی حسنات کے اندر اور نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا تیسرا جو سمرہ اور تیسرا جو نتیجہ یہاں بیان فرمایا گیا وہ یہ کہ اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرما دے گا گناہوں کی معافی یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا بڑا انعام ہے اور یہ ایک ایسی خاصیت ہے اس امت محمدیہ کے لیے کہ اس سے پہلے اللہ تعالی نے سابق امتوں کو گویا اس سے کسی حد تک محروم رکھا ہے اللہ تعالی نے عاد و سمود کو کس طریقے سے ہلاک کیا قوم لود کس طریقے سے برباد ہوئی وہ ساری تفصیلات حق تعالی جل شانہوں نے قرآن کریم میں بیان فرمائیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اللہ تعالی نے توبہ اور استغفار کا ایک راستہ ارشاد فرمایا اور اس راستے کی طرف ہدایت ارشاد فرمائی کہ تمہیں تم میں اگر خطا ہو جائے تم سے اگر غلطی سرزد ہو جائے تم اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کے دو آنسو بہالو اللہ کے سامنے نادم ہو جاؤ اور یہ بات کہلو کہ اے اللہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی تو میری اس غلطی کو معاف فرما دے تو اللہ تعالی اس غلطی کو معاف فرما دیتا ہے اور مغفرت فرما دیتا ہے تو یہ جو گناہوں کی مغفرت ہے یہ تقوی کا گویا دوسرا تیسرا نتیجہ اور سمرہ ہے کہ جو حق تعالیٰ دلشانہوں کی طرف سے انسان کی روحانی اور اخلاقی زندگی کے لیے عطا ہوگا یہ تو وہ نتائج اور سمرات ہیں کہ جو انسانی زندگی کے اندر انسانی زندگی کے اندر روحانی طور پر یا یوں کہہ لیجئے کہ آخرت کی زندگی کے اندر ملنے والے ہیں کچھ نتائج وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی اس دنیاوی زندگی سے ہے وہ نتائج کیا ہیں ان نتائج کو حق تعالیٰ جل شانو سورت الطلاق میں سورت الطلاق کی تین سو دو نمبر آیت میں ارشاد فرماتے ہیں فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ کہ دیکھو جس نے اللہ کا تقوی اختیار کر لیا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے نکلنے کے راستے فراہم کر دے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ اور اسے ایسے راستوں سے رزق فراہم کرے گا کہ جن راستوں کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا یہاں دو نتائج اور دو سمرات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جو حق تعالیٰ جللہ شانہو نے ہمیں عطا فرمائے تقوی کے نتیجے میں اور ان دونوں سمرات اور ان دونوں نتائج کے تعلق ہماری اس دنیا کی زندگی سے ہیں سب سے پہلا سمرہ اور سب سے پہلا نتیجہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نکلنے کے راستے فراہم کر دے گا اس دنیا کی زندگی کے اندر انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ بعض اوقات مختلف قسم کے تفکرات مختلف قسم کی پریشانیاں اسے اس طریقے سے گھیر لیتی ہیں کہ یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب ان تفکرات اور ان پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہے کوئی ایسا راستہ نہیں کوئی ایسی سبیل نہیں ہے کوئی ایسا حل سمجھ میں نہیں آرہا کہ جس حل اور جس راستے کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو ان تفکرات سے اور ان پریشانیوں سے نجات دلاسکے کبھی تعلیمی تفکرات اور پریشانیاں ہیں کبھی معاشی تفکرات اور پریشانیاں ہیں کبھی علمی مسائل ہیں کبھی نظریاتی اور فکری مسائل ہیں یہ سارے کے سارے مسائل انسان کو مسلسل اپنے اندر گھیرے رکھتے ہیں اور تقویٰ کی وہ دولت ہے انسان کے اندر کہ جو انسان کو ان تمام پریشانیوں سے نجات دلاتی ہے اور انسان پریشانیوں سے نکلنے کا ایک راستہ اسے مل جاتا ہے اور اگر بالفرض پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اسے نہ بھی ملے تب بھی اسے یہ اتمنان اور سکون ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک تقوی کا جذبہ ہے کہ ان تمام پریشانیوں ان تمام آفتوں کے پیچھے اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور اس امتحان میں میں اگر کامیاب ہو گیا تو اللہ کی طرف سے مجھے جزا اور ثواب ملنے والا ہوگا یہ جو نفسیاتی کیفیت ہے اس نفسیاتی کیفیت کی وجہ سے انسان ہر قسم کی پریشانی کو ہر قسم کے مسائب کو اپنے اوپر جھیل لیتا ہے اور کوئی ایسی پریشانی اور کوئی ایسا مصیبت اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ جو معاملہ انسان کو اس حد تک پریشان کر دے اس حد تک فرسٹریٹ کر دے کہ وہ اپنی جان کو ختم کرنے کے درپے ہو جائے آپ آج کے زمانے کے اندر اس بات کا بخوبی مشاہدہ کرتے ہیں کہ خودکشی کے واقعات کتنی کسرت سے ہونے لگے ہیں خودکشی کے ان تمام واقعات کے پیچھے اگر آپ غور کریں اس کے پس منظر کی طرف اگر آپ جائیں تو آپ یہی محسوس فرمائیں گے کہ فرسٹریشن پریشانیاں دباؤ تفکرات یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو انسان کو خودکشی کے اوپر مجبور کر دیتی ہیں بلکہ خودکشی سے بھی بڑھ کر اب تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ لوگ اپنے آپ کو بھی ختم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ختم کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو بھی ختم کر دیتے ہیں یہ دراصل تقویٰ کی کمی ہے کہ تقویٰ کی کمی کی وجہ سے انسان کے اندر پریشانی کو برداشت کرنے پریشانی کو جذب کرنے اور پریشانی کے اوپر صبر کرنے کے جذبات انسان کے اندر کمزور پڑ جاتے ہیں اور جب وہ جذبات کمزور پڑ جاتے ہیں تو انسان فرسٹریٹ ہو کر دباؤ کا شکار ہو کر ایک ایسی منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ اپنے آپ کو ختم کر دینے کے درپیہ ہو جاتا ہے بلکہ یہ کوشش کرتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں ختم ہو جاؤں اور اس دنیا سے چلا جاؤں بلکہ جن جن بچوں کی وجہ سے جن جن لوگوں کی وجہ سے میں اس پریشانی اور فکر کے اندر غرق ہو گیا ہوں وہ سارے بھی اس دنیا سے چلے جائیں اور وہ بھی اس دنیا سے ختم ہو جائیں یہ جو تفکرات کا ایک جمگٹا ہے اور یہ تفکرات کا ایک اور پریشانیوں کا ایک جمگٹا جو انسان کو اس منزل تک لے جاتا ہے یہ دراصل تقوی کی کمی سے ہی ہوتا ہے اگر انسان اپنی زندگی کے اندر تقوی کے جذبات اور احساسات پیدا کر لے انسان اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لے اور اللہ کے خوف کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کی محبت اس لیے کہ تقوی ایسے ہی خوف کے جذبات کو پیدا کرتا ہے کہ جس کے اندر صرف خوف ہی نہیں بلکہ خوف اور محبت دونوں جذبات ملے جلے انسان کے اندر پائے جاتے ہیں انشاءاللہ العزیز جب ہم اسلام کے تصور عبادت کے اوپر بحث کریں گے اور گفتگو کریں گے تو وہاں اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو تصور عبادت اسلام کی شکل کے اندر دیا ہے اس تصور عبادت کے اندر اللہ کے خوف کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت بھی شامل ہے یہ تقویٰ کی کمی سے جب یہ تعلق اور محبت کم ہوتا ہے تو پھر انسان اس طرح کی فرسٹریشن اور اس طرح کی دباؤ کا شکار ہو کر اپنے آپ کو ختم کر جینے والا ہوتا ہے دوسرا نتیجہ یہ بیان فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ کہ اللہ تعالیٰ ایسے راستوں سے رزق فراہم کرتا ہے کہ جن راستوں کا انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا وہ کسی زندگی کے کسی گوشے اور کسی لمحے کے اندر یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اس راستے سے بھی رزق فراہم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو کس کس طریقے سے کن کن راستوں سے رزق فراہم کرتا ہے یہ انسان بعض اوقات اپنے تصور میں بھی نہیں لاسکتا بلکہ رزق کی فراہمی تو اللہ کی طرف سے اس طریقے سے ہے کہ انسان تو خیر اشرف المخلوقات ہے اللہ کی آلہ ترین مخلوق ہے اللہ کا خلیفہ ہے اس دنیا اور اس کائنات اور اس نظام ارضی کے اندر اللہ تعالیٰ تو کیڑوں مکوڑوں کو کس طریقے سے رزق فراہم کرتا ہے حشرات الارض کو کس طریقے سے رزق فراہم کرتا ہے یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ حشرات الارض اللہ سے ڈرتے ہیں ان حشرات الارض میں اللہ کا تقویٰ اور اللہ سے ایک تعلق ہے انسان بھی اگر اپنے اندر اللہ سے تعلق اور اللہ کی محبت اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ تعالی رزق کے دروازے کھلتا چلا جاتا ہے اور ان راستوں سے اسے رزق فراہم ہوتا ہے کہ جن جن راستوں سے اسے رزق فراہم ہونے کی توقع اور امید بھی نہیں ہوتی ہے یہ جو تقوی ہے انسانی زندگی کے اندر یہ تقوی انسانی زندگی کے اندر کیسے پیدا ہو سکتا ہے اس کے متعلق ایک اور بات حق تعالیٰ جلل شانو نے ایک مقام پر ارشاد فرمائی ارشاد فرمایا اعدلو ہوا اقرب للتقوی عدل کرو یہ تقوی کے قریب ترین چیز ہیں عدل کا مطلب کیا ہے عدل کے معنی یہ ہیں کہ انسانی زندگی کے اندر ایک توازن پیدا ہو جائے انسان کی انفرادی زندگی ہو یا انسان کی معاشرتی زندگی ہو اخلاقی زندگی ہو معاملات کی زندگی ہو زندگی کے ہر گوشے کے اندر اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر انسان کے اگر توازن پیدا ہو جائے تو تقوی اس کے اندر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے انفرادی زندگی کے اندر توازن کے معنی کیا ہے کہ انسان اپنی ہر عادت میں انسان حتیٰ کہ اپنی ہر عبادت میں بھی توازن پیدا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا ذکر آیا کہ وہ رات رات بھر عبادت کرتے رہتے ہیں اور مسلسل نفلی روزہ رکھتے ہیں مسلسل عبادت کرتے ہیں اور مسلسل نفلی روزہ رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ کرو اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّن بے شک تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے ولی زوری کا علی کا حق تیرے مہمانوں کا تیرے اوپر حق ہے ولی عینائی کا علی کا حق تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے ولی زوجی کا علی کا حق تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے قم ونم رات کو کھڑا ہو اور عبادت بھی ہو اور رات کو سونا بھی ہو گوئے اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو جس نے عبادات کے اندر غیر متوازن طریقہ اختیار کیا تھا حالکہ اچھے کام میں کیا تھا عبادت میں کیا تھا نماز اور روزے میں کیا تھا لیکن اس کو بھی بنا فرمایا کہ زندگی کے اندر عدم توازن خیر اور بھلائی کے اندر اور عبادت کے اندر بھی اچھا نہیں ہے اس لیے کہ زندگی کا یہ عدم توازن انسان کو تقوی سے دور کر دینے والا ہوتا ہے تقوی سے جو بات قریب کر دینے والی ہوتی ہے وہ زندگی کے اندر عدل اور توازن کا قیام ہوتا ہے اسی طریقے سے انسان اپنے معاملات کو دیکھے انسان اپنے معاملات و معاشرت کو دیکھے لیندین کے معاملات کو دیکھے میل جول اور ملاقات کے معاملات کو دیکھے کہ ان کے اندر بھی ایک خاص قسم کا توازن ہونا چاہیے نہ تو یہ کہ انسان اس طرح سے دنیا کے اندر بھل مل جائے اس طرح سے لوگوں کا ملاقاتی اور شہدائی ہو جائے کہ اللہ کو اللہ کے احکام کو اللہ کے رسول کی ہدایات اور تعلیمات کو بلکل فراموش کر بیٹھے اور بھلا بیٹھے اور نہ ہی یہ کہ بلکل گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جائے کہ نہ کسی سے ملاقات کرے نہ کسی سے گفتگو کرے نہ کسی سے بات چیت کرے یہ بھی عدم توازن کی ایک دلیل ہے تو توازن زندگی کے اندر عبادات کے اندر بھی ضروری ہے معاملات اور معاشرت کے اندر بھی ضروری ہے اسی طریقے سے توازن انسان کی زندگی کے اندر جب وہ کسی عدالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے قاضی کے منصب کے اوپر فائز ہے یا ویسے ہی کسی کا سالس بنا دیا گیا ہے یا کسی بھی انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہے وہاں بھی عدل و انصاف کا قیام اسے توقعا کے قریب لے جائے گا گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا عدل کم ہوگا اتنا ہی اور عدل کی جو زد ہے یا عدل کا جو مقابل اور اس کا اپوزٹ ہے وہ ظلم ہے گویا ظلم جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی تقویٰ کم ہوتا چلا جائے گا اور جتنا عدل بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی تقویٰ بھی آگے کو بڑھتا چلا جائے گا تو گویا تقویٰ کے قیام کے لیے اور تقویٰ کو آگے بڑھانے کے لیے اور تقویٰ کو ترقی دینے کے لیے انسان اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی اپنی عبادات کے اندر بھی اپنی معاشرت کے اندر اپنی اخلاقیات کے اندر اپنے معاملات اور روابط کے اندر ان تمام چیزوں کے اندر انسان عدل پیدا کر لے تو تقوی جو ہے وہ خود بخود اس کی زندگی کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا اس ساری بحث سے ہم جس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں وہ نتیجہ کیا ہے وہ نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اس بات کو سمجھے اور اس بات کو پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ تقوی ایک خاص قسم کے احساس کا نام ہے تقوی ایک خاص قسم کے شرور کے زندہ ہونے کا نام ہے اور وہ شرور انسان کے اندر زندہ ہو جائے تو اسے عبادات کے اندر بھی لطف محسوس ہونے لگے گا وہ شرور انسان کے اندر اگر زندہ ہو جائے تو اس کے معاملات میں بھی توازن آ جائے گا اس کے معاملات کے اندر بھی ایک خاص قسم کی استقامت اور خاص قسم کا ثابت قدم ہی آ جائے گی اور اسی تقویٰ کی وجہ سے انسان کے مزاج کے اندر بھی ایک خاص قسم کا توازن آ جاتا ہے انسان کے مزاج کے جب اتار چڑھاؤ ہے اس اتار چڑھاؤ کے اندر ایک خاص قسم کا کنٹرول آ جاتا ہے نہ وہ انسان کبھی غصے سے بے قابو ہوتا ہے نہ وہ انسان کبھی خوشی سے بے قابو ہوتا ہے حق تعالیٰ جللہ شانہوں کے ہاں اس کا اعزاز و اکرام اسی تقویٰ کے نتیجے کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہی بات حق تعالی جل شان و ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کہ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے گویا جس کا تقوی جتنا زیادہ ہے اتنا ہی اعزاز اس کا اللہ کے ہاں زیادہ ہے جس کا تقوی جتنا کم ہے اللہ کے ہاں اس کا اعزاز و اکرام اتنا ہی کم ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نظر میں معزز ہو جائیں اللہ کی نظر میں مکرم ہو جائیں اللہ تعالی اپنے اعزاز و اکرام سے اور اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازنا شروع کر دے تو ہم اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں اور اگر ہم اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں گے تو اللہ کی طرف سے اعزاز و اکرام شروع ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے اعزاز و اکرام شروع ہو جائے گا تو اس کی رحمتیں ہم پر نازل ہونے لگیں گے اس کے کرم اور اس کے فضل کا ہم مستحق ہو جائیں گے اسی طریقے سے ایک اور مقام پر حق تعالی جل شانہو نے تقویٰ کو ایک اور چیز کو تقویٰ کی بنیاب قرار دیا اور وہ یہ چیز فرمائی کہ دو شخصیتوں کا ذکر فرمایا دو شخصیتوں کا ذکر فرما کر یہ فرمایا کہ ایک شخصیت تو وہ ہے کہ جو سچائی کو لے کر آئی اور دوسری شخصیت وہ ہے کہ جس نے اس سچائی کو مانا اور اس کی تصدیق کی فرمایا اولائکہم المتقون یہ دونوں شخصیتیں متقین ہیں معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ کا ایک معیار تو وہ ہے کہ جو حق تعالی جل شانہو نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے اندر رکھا جس کو اللہ جاہا بالصدق کے عنوان سے اللہ تعالی نے یہاں بیان فرمایا اور تقویٰ کا ایک معیار وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے امتوں کے اندر رکھا امتوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدقہ بھی کہ جنہوں نے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی ان کی تعیید کی ان کی مدد کی ان کی حمایت کی ان کے نظریے کو قبول کیا ان پر ایمان قبول کیا یہ سارے لوگ گویا تقویٰ کی دوسری کیٹیگری کے اندر اور دوسرے درجے کے اندر آتے ہیں اب اللہ کے ان انبیاء علیہ السلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور گویا اس جماعت کے اندر جو سب سے اعلی نبی اور سب سے اعلی مقام پر تقویٰ کے اعتبار سے فائز ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی طریقے سے امت کے اندر جو تصدیق کے اندر جتنا آگے ہیں جس نے جتنی جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور جس نے جتنا اس تصدیق کے تقاضوں کو پورا کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی قریب ہوتا چلا گیا اور اتنا ہی وہ تقوی میں بھی آگے بڑھتا چلا گیا تو گویا صدق اور سچائی اور تقوی یہ دونوں آپس کے اندر ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں جس کے اندر جتنی صداقت اور سچائی ہوگی اس کے اندر تقوی بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا اور جس کے معاملات کے اندر جتنا جھوٹ آتا چلا جائے گا جتنی منافقت آتی چلی جائے گی جتنی ریاکاری اور نمود و نمائش آتی چلی جائے گی اتنا ہی تقوی جو ہے وہ اس سے دور ہوتا چلا جائے گا یہ بات سمجھنے کے بعد گویا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ انسانی زندگی کے اندر تقوی کی بڑی اہمیت ہے اور تقوی کی یہ اہمیت اس کی صرف ایمانی زندگی اور صرف عبادات کے اندر نہیں ہے بلکہ تقوی انسان کے اندر ایک خاص قسم کا احساس و شرور پیدا کرتا ہے اور اس احساس و شرور کی وجہ سے انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس کی وہ عبادت بھی ایک زندگی سے بھرپور عبادت ہوتی ہے وہ جب کسی معاملے کے اندر آتا ہے مثلا کوئی طالب علم ہے کسی ادارے کے اندر کسی تعلیم ادارے کے اندر داخلہ لیتا ہے تو اس احساس و شرور کے ساتھ داخلہ لیتا ہے کہ اس ادارے کے جو قوائد و ضوابط ہیں مجھے ان قوائد و ضوابط کا احساس ہونا چاہیے میں ان قوائد و ضوابط کو پورا کروں گا کسی سے ملازمت کا معاملہ کرتا ہے کسی ادارے اور کسی دفتر کے اندر ملازمت کرتا ہے تو وہاں بھی تقویٰ کے جذبات اس کے اندر یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ میں اس ادارے کا ملازم ہو گیا ہوں مجھے اس ادارے کے اندر کام کرنا ہے اپنی پوری دیانتداری اور اپنی پوری شروری صلاحیتوں کے ساتھ کام کرنا ہے وقت کی پابندی کے ساتھ کام کرنا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کاروباری معاملہ کرتا ہے تو اس کاروباری معاملے کے اندر بھی اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں اپنی پوری شعوری صلاحیتوں کے ساتھ اس کاروباری معاملے کے اندر جو اہد و پیمان میرے ذمہ ہیں یا جو ذمہ داری میرے ذمہ ہیں میں اس ذمہ داری کو اور اس اہد و پیمان کو پورا کروں گا اس سے گویا یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ تقوی انسانی زندگی کے اندر ایک ایسے جذبے کا نام ہے کہ جو اس کی پوری زندگی کے اندر ایک خاص قسم کی حرکت پیدا کر دیتا ہے ایک خاص قسم کا شرور زندہ کر دیتا ہے اور اس شرور کی وجہ سے اور اس شرور کی برکت سے انسان کی عبادات بھی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہیں اس کے معاملات بھی بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں اس کی تمام تر چال ڈھال اور اس کا تمام تر صیرت عادت اور مزاج ایک بڑی خوبصورت پیرائے کے اندر ڈھڑتا چلا جاتا ہے ایک ایسے پیرائے کے اندر ایک ایسے سانچے کے اندر کہ جب وہ انسان معاشرے کے سامنے آتا ہے تو معاشرہ اسے دیکھ کر کہتا ہے مَا هَذَا بَشَرَا اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُنْ كَرِيمُ کہ یہ شخص جو آ رہا ہے ہمارے سامنے یہ کوئی انسان نہیں ہے یہ تو کوئی بہت معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے ہمیں تقویٰ کے ایسے ہی جذبات اپنے اندر پیدا کرنے ہیں تقویٰ کے ایسے ہی احساسات اپنے اندر پیدا کرنے ہیں کہ ہماری عبادات ہمارے معاملات ہماری تجارتیں ہماری تعلیم ہماری ملازمتیں ہمارے ایک دوسرے سے گفتگو ہمارے ایک دوسرے سے اہد و پیمان اور وعدے تمام کی تمام چیزیں اس تقویٰ کے حوالے سے آ رہی ہوں اور ہر ہر چیز ہمارے اندر اس تقویٰ کے جذبات اور احساسات کو زندہ کر رہی ہو اور اس تقویٰ کے عکس کے اندر اور اس تقویٰ کے رنگ میں رنگتی چلی جا رہی ہو تو پھر ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے پائیں گے کہ جس معاشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا معاشرہ حق تعالی جلل شانہو ہمیں ایسا ہی تقویٰ نصیب فرمائے جو ہماری دل کی دنیا کو اس طریقے سے آباد کر دے جو ہماری عبادات کو زندہ کر دے جو ہمارے معاملات کے اندر اس طریقے سے شعور پیدا کر دے اور ہم اپنے معاملات اور اپنی تمام تجارتوں کے اندر اس تقویٰ کو زندہ کرنے والے ہو جائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين